آج ہم اسلام ایک تعرف کے صفحہ نمبر ایک سو پچپن سے شروع کریں گے خرابی کی جڑ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا اس کا سبب اس کا بڑائی کا احساس تھا انا خیرم منہو آدم کو چھوٹا سمجھنا اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا یہی وہ جرم تھا جس کی بنا پر ابلیس خدا کی پیروی نہ کر سکا اور ملعون قرار پایا یعنی لانت زدہ یہی احساس تمام خرابیوں کی جڑ ہے کونسا احساس بڑائی کا احساس اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا انسانی زندگی میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سب کی وجہ آخر کار یہی خود ساختہ برتری کا احساس ہوتا ہے یعنی خود سے بنایا ہوتا ہے انسان خود سمجھ رہا ہوتا ہے حقیقت میں انسان بڑا نہیں ہوتا اصل بڑا تو اللہ ہی ہے اللہ اکبر جو ہم دن میں کئی بار کہتے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خواہ کوئی علم میں زیادہ ہو یا اقل میں زیادہ ہو تو علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّدِ عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے تو پھر بڑا ہی کس کی ہوئی کوئی بھی علم والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہے علم میں تو وہ اپنی سوچ میں غلط ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے وہ اس علم والے کے اوپر ایک اور علم والا بھی ہے تو اس کو بڑائی کا کوئی حق نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ اگر ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے تو پھر سب سے بڑا عالم کون ہے تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم اللہ ہی کے پاس ہے اسی طرح ہر مال والے کے اوپر ایک مال والا ہے اور سب سے زیادہ ملکیت اور ہر چیز کا مالک تو دراصل اللہ ہے لہذا بڑائی انسانوں کو زیب ہی نہیں دیتی اور شیطان بھی اللہ کے دربار سے اسی دن دھتکارا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا یہی احساس تمام خرابیوں کی جڑھ ہیں انسانی زندگی میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سب کی وجہ آخریکار یہی خودساختہ برطری کا احساس ہے اب آپ کوئی بھی برائی دیکھ لیجئے اپنے اندر ہو یا دوسروں کے اندر ہو معاشرے میں ہو مسلمز میں ہو نان مسلمز میں ہو حکومتوں کے اندر ہو اگر آپ خرابیوں کا برائیوں کا انالیسس کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو اصل جو بیج اندر بویا ہوا برائی کی جڑھ جہاں سے نکلتی ہے وہ تکبر ہے خود کو بڑا سمجھنا اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے آس پاس دیکھیں لڑائی جھگڑے فساد یا پھر آپ اس میں رنجشیں ناراض گیاں آپ اس میں ایک دوسرے سے تعلقات کی خرابی رشتوں کا کاٹنا پھر اسی طرح حسد بوس نفرت غصہ اور دیگر خرابیاں جو ہیں اگر ان پر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اصل میں جو پیچھے چور چھپا ہوا ہے وہ بڑائی کے احساس کا ہے آدمی جب حق کا اطراف نہیں کرتا تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اس نے دائی حق کو کم اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھ لیا تھا یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کو وہ حقیق سمجھتا ہے اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے اور خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے اس لئے وہ اس کی بات نہیں مانتا جب آدمی کسی کے خلاف زیادتی کرتا ہے تو اس کی جرت بھی اس کو اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ مذکورہ شخص کو کم تر اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو برطر سمجھ رہا ہوتا ہے یعنی اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ زیادتی کی بنیادی وجہ کیا ہے خود کو بڑا سمجھنا اور جس کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے اس کو کم تر اور کمزور سمجھنا اسی طرح ادارے میں جب عوضے کے جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی سبب ہوتا ہے ایک شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس عوضے کا زیادہ مستحق ہوں یہ عوضہ مجھے ملنا چاہیے تھا اپنے بارے میں بڑائی کا احساس رکھنے والا آدمی اگر اپنے آپ کو زور آور پائے تو وہ اپنے خیال کے مطابق کمزور فریق کے خلاف ظلم اور زیادتی کرنے لگتا ہے یعنی اگر کسی کے اندر بڑائی کا احساس ہے اور پھر قوت بھی ہے اس کو کسی طرح کی تو پھر عموماً وہ جو اس کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے اس سے زیادتی کرتا ہے یہ گویا اپنے احساس برطری کا فعال اظہار ہے فعال اظہار کا مطلب کیا ہے یعنی کوشش سے اور کر کے کسی بڑائی کو دکھانا یعنی بڑائی ثابت کرنا یعنی عملی اظہار کہہ لیجیے دوسرے معنی میں اس کے بجائے وہ آدمی جس کا یہ حال ہو کہ وہ احساس برطری کا شکار تو ہو لیکن وہ زور آور نہ ہو ایسا آدمی انفیالی طور پر اپنے جذبے برطری کا اظہار کرتا ہے یعنی وہ بھی اس اثر سے خالی نہیں ہوتا اور وہ کسی اور طریقے سے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو حسد اور جلن جیسی نفسیاتی کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لفظی بڑائی کر کے دوسروں کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رجحان کے مطابق جس واقعہ کو وہ خارجی طور پر ظہور میں نہ لاسکے اس کو وہ اپنے قلب اور اپنی زبان کے ذریعے ظہور میں لاکر یہ تسکین حاصل کرتے ہیں کہ جو ان سے چھوٹا تھا اس کو انہوں نے آخر کار چھوٹا ثابت کر دیا یعنی بعض اوقات لوگ قوت نہیں رکھتے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں عملی طور پر تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن دل میں حسد جلن کڑن اس طرح کی بیماریاں پال لیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ دوسرے کی برائیاں کر کے اس کو زلیل کر کے اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ احساس برطری کے احسار کا دوسرا طریقہ ہے یعنی ایک تو ایکٹو طریقہ اور ایک پیسیو انفیالی کا مطلب نہیں کہ پیسیو لی فرشتوں کی صفت اعتراف ہے اور شیطان کی صفت بے اعترافی یعنی شیطان جو ہے وہ مانتا نہیں فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ کیوں پیدا کرنے والے زبین پر کسی انسان کو اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی قابلیت دکھائی تو انہوں نے کیا کہا سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انہوں نے فورا اعتراف کر لیا کہ ان کی سمجھ میں کمی تھی لیکن شیطان کا حال کیا ہوا کہ جب اس نے سجد سے انکار کیا اور اسے پوچھا گیا تو اس نے صریح الفاظ میں یہ کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نارن و خلقتہ من تین مجھے تُنہیں آگ سے پیدا کیا اور اس کو بٹی سے بنایا لہٰذا میں اس کے آگے کیوں جھکو تو بہرحال ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم تو کسی ایسی خرابی کا شکار نہیں اور کہیں ہم تو کسی ایسے مسئلے میں نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی اور کا حق مار رہے ہوں یا کسی پر زیادتی کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العربین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ